بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں بہت شکریہ بزار ہوں آپ سب کی کہ آپ اپنا قیمتی وقت میری ویڈیو دیکھنے کے لیے نکالتے ہیں بہت شکریہ آپ سب کا آج ہم مٹن بونلس مکھنی ہانڈی بنائیں گے بہت مزیگی لگتی ہے بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی یہ دیکھیں مٹی کی ہانڈی میں نے بہت تیز گرم کر لیے کیونکہ یہ دیر میں گرم ہوتی ہے اس لیے میں نے تھوڑی دیر پہلے سے رکھا ہوئی اس کو ہاف کپ میں نے اس کے اندر آئل ڈالائے اور تقریباً ڈیر سو گرام میں نے اس میں بٹر ایٹ کیا ہے اس کو ہم اچھے سے جب یہ میلٹ ہو جائے گا اس میں میں دو کلو مٹن ایٹ کر رہی ہوں بونلس اس کو ہم بہت اچھے سے فرائی کریں گے تقریباً دس منٹ تک اس کو ہم فرائی کریں گے مٹی کی ہانڈی آپ پہلے سے گرم کر لیے گا ورنہ یہ ایک دم سے تھنڈی ہوتی ہے تو پکنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اس لیے آپ فائیف تو سیون منٹ پہلے سے چولے پہ چڑھا دیں تو بہت اچھے سے پہ جلدی ہو جاتا ہے اب ہم دیکھیں اس کو تقریباً دس سے بار دس منٹ تک اس کو ہم اچھے سے گوش فرائی کریں گے ہائی فلم پہ بنایئے گا اس بقت اس کو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اب اس میں ٹیل ٹیبل سپون میں ادھرک لیسن کا پیس چار سے پانچ ہری میچیں اس میں اور ایک ٹیل ٹیبل سپون تقریباً اس کے اندر نمک اٹ کر رہی ہوں بہت کم مسالے ہوتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ مسالے نہیں ہوتے اور بڑی مزے کی بنتی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب اس میں ایک کپ پانی اٹ کر رہی ہوں اور اس کو ہم پچیس منٹ تک 20 سے 25 منٹ تک سلو فلیم پر گلنے کے لیے لگا دیں گے یہ دیکھیں ہمارے پیس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چیک کر لیں گے اور کیونکہ اس میں پانی ہے بھی اس لئے سکسٹی پرسنٹ جب دن ہوگا تو ہم اس کو بھوننا شروع کر دیں گے دیکھیں تقریباً سکسٹی پرسنٹ گوشت ہمارا ہو گیا ہے اب اس میں ہم ٹومیٹو کی پیوری بھی ڈالیں گے تو پانی اور زیادہ ہوگا ورنہ پھر گوشت بلکل گل کے ٹوٹ جا گیا دیکھیں چھے سے ساتھ میں نے ٹیماتر لیے اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے بلکل باریک اب ہم اس کو اٹ کر رہیں گے اور اس کی ہم بھنائی کریں گے جب تک ہم اس کو بھونیں گے ہائی فلیم میں تب تک ہمارا گوشت میں بھی جو کسر ہے وہ ہو جائے گا تیار ہو جائے گا بلکل ریڈی ہو جائے گا جب تک اگر آپ پورا گلہ لیں گے اور اس کے بعد اس طرح کریں گے بھوننے میں ٹائم لگتا ہے تو بلکل گوشت آپ کا جو نا ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا ہائی فلیم میں اس کو ہم بھون رہے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گوشت بھون چکا ہے میں ون ٹیبل سپون میں اس میں موٹا دھنیا اور زیرا کٹا ہوا بھونا ہوا ڈال رہی ہوں اور ایک ٹی سپون میں نے بلیک پیپر اٹ کی یہ بلکل ریڈ چلی بلکل ایڈننگ کری ہے اس میں اور دو سے دین ہری میرچے اور ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر بس ہری میرچے اور بلیک پیپر کا اس میں ٹیسٹ ہوگا دیکھیں کتنا اچھا بھونہ ہوا ہو رہا ہے اور اب ہم اس کے اندر تقریباً 50 گرامز بٹر اور ایڈ کر رہے ہیں ڈیر سو گرام میں نے اس میں پہلے ڈالا تھا 50 گرامز اب ہم اس کو اینڈ میں اٹ کر رہے ہیں اور ایک ٹی سپون میں اس میں کسوری میں تھی اور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو اور دم پر لگا دیں گے تاکہ جو بھی ہمارا مک گوشت میں کسرتی وہ ہو جائے دیکھیں ہو گیا ہے اب ہمارا گوشت بلکل ریڈی ہے اس وقت دیکھیں کتنا اچھا بھنا ہوا بلکل گوشت بلکل گل چکا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی ایک ٹی سپون میں گرام مسالہ اٹ کر رہی ہوں دیکھیں کتنا زبردست مکھن اوپر آ گیا ہے اب اس کے اندر اور اس کا ٹیسٹ اتنا ڈیفرنٹ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پراتھے کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں شیرمال کے ساتھ کھائیں بہت مزے کا لگتا ہے ہر دنیا ہری میرچ اور ادلک سے اس کو گارنش کیا ہے میں نے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگی آپ کو آپ کی فیڈبیک مجھے ملتی رہتی ہے بہت شکریہ آپ سب کا آپ کے کومنٹ آتے رہتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے کومنٹ پڑھ کے آپ کے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا کتنی زبردست ہی ہماری مٹن بونلس مکنی ہانڈی بن چکی ہے تیار ہو چکی ہے بلکل سرونگ کے لیے ریڈی ہے اب یہ میچولے سے اتار چکی ہوں لیکن ہانڈی کے اندر تھوڑی دیر تک یہ پکتی رہتی ہے کیونکہ گرم ہوتی ہے ہانڈی تو اس لیے یہ سوچ کے یا تو آپ اس کو باہر نکال لیں اگر آپ کو اسی میں سرونگ کرنی ہے تو گوش کو آپ اتنا رکھیں تقریباً ایک دو پرسنٹ چھوڑ دیں تاکہ یہ اس میں دوبارہ سے دن ہو جائے میرے انسٹراغرام کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ